آج شام چار بجے ڈپٹی کمیشنر آف پولیس کمیشنر ٹاسک فورس ساؤزون ہیدر آباد نے ساؤزون ٹاسک فورس کے دفتر پرانے حویلی ہائیڈ میں ساؤزون ٹاسک فورس ٹیم کے حوالے سے دو مختلف گروہوں کو گرفتار کیا جو جارلی آرٹی پی سی آر ریپورٹس اور جارلی کوویٹ بیکزینشن سیٹیفیکٹس فراہم کر رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات آج دو ایمپورٹنٹ کیسز کی ڈیٹیکشن ہوئی اس میں ساؤزون ٹاسک فورس ٹیم اور ملک پیٹ اور ہمائن نگر پولیس کی مدد سے دو کیسز کا ڈیٹیکشن ہوا اور اس میں پہلا کیس لکشمن اور پرابات کمار سانگی کا گرفتار ہوا اور ان کے پاس فیک آرٹی پی سی آر کوویٹ کا جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ریپورٹس ہے ان کا فیک سیٹیفیکٹس جو نیگٹیو فیک سیٹیفیکٹس ہے وہ سکسٹی فائی اور سیمپل کالیکشن کٹ 20 اور ایک سیل فون کا بھرا مت ہوا یہ لکشمن ہے یہ مہمومنگر کا مہمومنگر والا ہے اور ابھی اسمان نگر ملک پیٹ میں رہتا ہے اور یہ 2012 میں ڈپلوم آپ کیا اس کے بعد کئی ڈائیگنیسٹک سینٹر میں لیب ٹیکنیشن کے جیسا کام کرا اور ایک سال پہلے اس کا خود کا ایک ڈائیگنیسٹک سینٹر ہوم کیر ڈائیگنیسٹک سینٹر اسمان گھر میں کھولا اور یہ کئی ڈائیگنیسٹک سینٹر سے ٹائپ کر کے یہ سیمپل کالیک کرتا ہے اور کئی طرح کی ٹیسٹ کرنے کے لیے سیمپل کالیک کر کے یہ ڈائیگنیسٹک سینٹر کو دیتا ہے اور جو یہ آٹی پی سی آر ٹیسٹ ہے اسمیں نیسل اور اورل کا اورل سیمپلز لیتے ہیں مگر یہ اس کے پاس جو ٹیسٹ کیٹس ہے وہ بینہ ایک ڈمی سیمپل لے کے مطلب بینہ نیسل اور اورل سیمپل کا بینہ یہ ڈائیگنیسٹک سینٹر کو بھیج رہا ہے اور اس میں جو ریپورٹ ہے وہ صحیح ہے مگر اس کا جو پروسس ہے وہ گلت ہے تو یہ یہ جو سیٹیفیکیٹس ہے وہ آلماسٹ سکسٹی فائل لوگوں کو ایشیو آیا یہ زیادہ تر ایبراڈ سفر کرنے والوں کو اور ڈومسٹک کئی راشتروں کو جانے والوں کو یہ نیگٹیو سیٹیفیکیٹس دے رہے ہیں تو اس میں لکشمن کا گرفتاری ہوا اور پرابات کمار سانگی یہ ان سے ایک نیگٹیو ریپورٹ لیے تھے ان کا بھی ارسٹ ہوا اور کئی دوسرے ریپورٹس کا بھی ہم اینکویری کر رہے ہیں کئی لوگ باہر گئے ہیں ان لوگوں کو سب لوگوں کو نوٹیس دی جا کے ان کا بھی گرفتاری کرتے ہیں اور اور ایک کیس ہے یہ اس میں چار لوگوں کا گرفتاری ہوا محمد تاریخ حبیب یہ مہدی پٹنم کے رہنے والے ہیں گولام مصطفیٰ شکیل یہ ایک ٹرائیول بیجنس کرتے ہیں اور یہ مہدی پٹنم والے محمد عبدالبشیر یہ بھی ٹرائیول ایجنٹ ہے آسٹ نگر کے اور عرفان انساری یہ راجن نگر کے ہیں ان کے پاس سے فیک کوویڈ ویکسین سیٹیفیکٹ پچاس اور فیک آٹی پی سی آر نیگٹیو ریپورٹس دس اور سیل فون کا برامت ہے حبیب تاریخ حبیب ایک آسف نگر کا رہنے والا ہے اور دوہزار 2018 میں اس نے ڈپلومہ کیا لیبریٹری ٹیکنالوجی میں اور اس کے بعد اس کا خود کا ایک سال پہلے اس کا خود کا ایک ڈیاغنیسٹک سینٹر کھولا ڈیاغنیسٹک سینٹر آسف نگر میں ابھی دیدیج جانے کے لیے اور فلائٹ میں ٹرائیول کرنے کے لیے ٹرائی میں ٹرائیول کرنے کے لیے ویکسین سیٹیفیکٹ مینڈیٹری ہو گیا تو اس لیے یہ پورے ٹرائیول ایجنٹ والے بینہ سیٹیفیکٹ کے جو لوگ ہیں ان سے یہ فیک سیٹیفیکٹ بنوا کے ٹرائیول کر رہی ہیں سب لوگ سو یہ جو پچاس ویکسینیشن سیٹیفیکٹ سے وہ سبھی ڈیاغ ڈیٹ میں دیئے گئے ہیں اس میں ایک کماری بول کے ایک ڈیاغ ڈسورسنگ ایمپلائی ہے پرائیمری ہیل سینٹر آسف نگر میں یہ بھی ڈیاغ ڈیٹ میں دی رہی ہے ان کا بھی ابھی ابسکانڈنگ ہے ان کو بھی ہم پکڑ کے گرفتار کرتے ہیں اور یہ ایک ایک ویکسین سیٹیفیکٹ ڈیاغ ڈیگنیسٹیک سینٹرز کو ایک وارننسگ ہی کہ ہم صبی ڈیاغ ڈیاغنیسٹیک سینٹر پر یہ ہماری نظر ہے ایسے بہت سارے ہم کو information آ رہا ہے کہ test reports और vaccine ڈیرے بول کے ہم کو جانقاری ہے اب infections رکھ رکھیں اور جب بھی ہم کو information کسٹمرز کو بھی ارسٹ کرتے ہیں دو گرفتار کریں اور اس میں جو عیرفان ہے وہ بینا ویکسن کا بینا فیزیکل ویکسن کا ڈائریکٹلی سرٹیفیکٹ لیا بیٹس پر اس کا بھی گرفتاری ہوا آج اور باقی لوگوں کا بھی گرفتاری جیسا ہمیں انہیں بولا کماری بول کے ایک آؤٹسورسنگ ایمپلائی ہے ہم کو جانکاری ہے سبھی پہ پورا ٹیم نظر رکھے اور جب ہی ہم کو انفرمیشن آتا ان پہ کرتے ہیں اور سبھی کو آریش کرتے ہیں کسٹمرز کو بھی ارسٹ کرتے ہیں دو گرفتار کریں اور اس میں جو عیرفان ہے وہ بینا ویکسن کا بینا فیزیکل ویکسن کا ڈائریکٹلی سرٹیفیکٹ لیا بیٹس پر اس کا بھی گرفتاری ہوا آج اور باقی لوگوں کا بھی گرفتاری کریں جیسا ہمیں انہیں بولا کماری بول کے ایک آؤٹسورسنگ ایمپلائی ہے پرائیمری ہیل سینٹر میں وہ بیٹس پر دے رہی ہے ابھی اپسکارنگ ہیں ان کو ہم پکٹ کے گرفتار کرتے ہیں ہم نے انفرمیشن لیا ہے مگر بہت سارے لوگ باہر ٹرائیول آلڑی دوسرے سٹیٹس میں ہیں کوئی جمو اینڈ کیشمیر میں ہے کوئی مومبائی میں ڈلی میں اور کوئی ویدیش بھی گئے ہیں تو مگر سب کا سب کے اوپر ہم ایکشن لیں گے اور سب کا گرفتاری ہوگا مگر مگر بیٹس پر دے رہی ہے